بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز و فرینڈز و پریزنز ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس کی جانب سے بہت ہی زبدہز جابز کی انوسمنٹ کر دی گی ہے اس میں پریزنز ڈپارٹمنٹ جیل ہناجات میں بھی بہت بڑی تعداد میں جابز ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے بھی بہت بڑی تعداد میں جابز کی انوسمنٹ کر دی گی ہے اس میں میل اور فیمل دونوں پلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایجوکیشن ہیں وہ میٹریک انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز رکھی گی ہے اس لئے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو باش کرنی ہے تاکہ اس کے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز اور جابز بلا تخییر آپ تک پوائنٹی رہیں ابھی آپ نے کرنا کہہ ہے فرینڈز آپ نے جسٹو گوگل کروم پہ جانا ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے گورمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہر نئی آنے والی جابز کے اپ ڈیٹس آپ کو یہاں مل جائیں گی فرینڈز آپ نے فورسز جاب کے ٹیپ پہ آ جانا ہے ادھر آپ کو فرسٹ نمبر پہ دو لنک مل جائیں گے اور ایک لنک جو ہے آپ کو فورت فائیو نمبر پہ مل جائے گا پہلے نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ پہلا لنک اوپن کرنا ہے پولیس جابز ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آٹھ اگست دو ہزار بائیس ہے آرگنیزیشن یہ بخیبر پخدونخواب پولیس ہے اس کے بعد ریکوائیڈ ایڈوکیشن جو ہے اس میں انٹرمیڈیٹ بیچلرز ہے ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں وہ ون ایٹی ہیں پوسٹ لوکیشن کے پی کے پاکستان ہے اس کے بعد پوسٹ اڈریس منشن کر دیئے گئے ہیں پوسٹ نیم میں دیکھ لیں اس میں اسسسٹنٹس کی پوسٹیں ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی پوسٹیں ہیں اور سٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹیں ہیں اس کے بعد الیجیبلٹی کرائیٹریا دیکھ لیں فار کمپیوٹر اپریٹر کے لیے بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں وہ نوے پوسٹیں ہیں اور اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ ایٹین ٹو تھارٹی ایرز رکھی گئی ہے اور اسسسٹنٹس کے لیے دیکھ لیں بیچلرز ڈگری فراہ میں ریکنائزڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سار رکھی گی ہے اور ٹوٹل پوسٹے جو ہیں وہ ٹونٹی ایٹ پوسٹے ہیں سٹینو ٹائپسٹ کے لیے دیکھ لیں انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور تھرٹی فائی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور ایٹی ورڈ جو ہیں وہ شارٹ اینڈ سپیڈ ہونی چاہیے انگلیش میں اس کے بعد انسٹرکشنز فار اپلائی کرنے کی جو میتھرڈ ہے وہ ادھر منشن کر دیا گیا ہے اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کو اس کا ایڈورٹائزنگ پیپر مل جائے گا اس میں کمپیوٹر اپریٹر کے لیے جو الیجیبیلٹی کریٹ ہے وہ منشن کر دیا گیا ہے اور آگے جو ہے وہ ڈسٹک وائز جو ہے وہ کن کن ڈسٹک کو کتنا کتنا کوٹا ریکوائیڈ ہے وہ منشن کر دیا گیا ہے اسی طرح اسسٹنٹ کے لیے بی پی ایس سکسٹین سکیل ہے اس کے بعد سٹینو ٹائپسٹ کے لیے فور ٹین سکیل ہے لاسٹ پہ آپ کو اس کا اون این اپلائی کرنے کا لنک مل جائے گا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ ای ٹی ای اے کی افیشل ویب سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ادھر آپ نے اپنا فارم فیل کر کے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم دوسرا ایڈویٹائزنگ پیپر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سیکنڈ جو ایڈویٹائزنگ پیپر ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے جیل پولیس جابز ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ٹو فار کانسٹیبل اینڈ لیڈی کانسٹیبل اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بائیس آٹھ دوہزار بائیس ہے جینڈر جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں اس میں اپلائی کرتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کرتے ہیں ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں وہ تیرہ سو ساٹھ سے زیادہ سامی ہے اور سیلری پیکی جو ہے وہ چالیس ہزار سے پچاس ہزار جو ہے وہ پر منتر رکھی گئی ہے اور پوسٹ نیم میں دیکھ لیں پریزن کانسٹیبل بی پی ایس فائیو سکیل میں لیڈی پریزن کانسٹیبل کی پوسٹیں ہیں اس کے بعد لیجیبلٹی کریٹریہ دیکھ لیں اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ میٹریک ہونے چاہیے ایج لیمر جو ہے وہ اٹھانا سے اٹھائیس سار رکھی گئی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ پانچ فوٹ پانچ انچ رکھی گئی ہے تھرٹی تھری انچ رکھی گئی ہے اور ڈیرڈ جو ہے وہ پھلاو رکھ گیا ہے رننگ جو ہے وہ سولہ سو میٹر ان سات منٹ سولہ سو میٹر میں جو ہے وہ سولہ سو میٹر آپ نے جو ہے وہ سات منٹ میں کور کرنی ہوگی اس کے بعد لیڈی پریزن کانسٹیبل کے لیے جو ہے وہ میٹریک ایڈوکیشن رکھی گئی ہے ایج لیمر جو ہے وہ اٹھانا سے اٹھائیس سال ہے ہائٹ جو ہے وہ پانچ فوٹ رکھی گئی ہے اور اس کے لیے رنی جو ہے آٹھ سو میٹر ہوگی چودہ منٹوں میں آپ نے جو ہے وہ یہ کور کرنی ہوگی انسٹرکشنز فار اپلائے اپلائے کرنے کا جو میتھر ایدھر منچن کر دیا گیا ہے لاسٹ پہ آپ کو جو ہے اس کا ایڈورٹائزنگ پیپر مل جائے گا پریزن کانسٹیبل کی جو ہے وہ بارہ سو اٹھامن اسامیہ ہیں اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے جو ہے وہ نائنٹی سیون اسامیہ ہیں اس کے بعد اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھانا سے اٹھائی سال دونوں کی سیم ایج لیمٹ رکھی گی ہے اور لاسٹ پہ جو ہے آپ کو اس کا آن لین اپلائی کرنے کا لنک مل جائے گا جیسی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ادھر آپ نے اس کا فارم جو ہے وہ ڈونلوڈ کر کے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اس کا تیسرا ایڈورٹائزنگ پیپر دیکھ لیں یہ جو ہے آپ کو فورت فائیو نمبر پہ جو ہے اس کا لنک مل جائے گا پولیس جابز ان پریزن ڈپارٹمنٹ پنجاب جیر خانہ جاد کا لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی بھی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے سامنے اپن ہو جاتی ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ انتیس اگست دوہزار بائیس ہے آرگنیزیشن جو ہے وہ پریزن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے اس میں انٹرمیڈیٹ اور ماسٹرز ہیں اور ٹوٹل پوستے جو ہیں وہ دو سو بی سے زیادہ پوستے ہیں پوست لوکیشن جو ہے وہ پنجاب پاکستان ہے اس کے بعد پوست اڈریس منشن کر دی گیا ہے پوست نیم میں ڈیٹا اینٹری اپریٹرز کی پوستے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام افیسر کی پوستے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ میں دیکھ لیں آپ کا جو ہے وہ سولہ سالہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیگری ہونے چاہیے اٹھ لیسٹ ٹو ایئرز ایکسپیرینس ان دی سیم فیلڈ اس کے بعد مینیم ایج لی مر جو ہے وہ تھرٹی فائیو ایئرز رکھی گئی ہے پروگرام افیسر کے لیے اس کے بعد ڈیٹا اینٹری اپریٹر کے لیے دیکھ لیں انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایس ای with a minimum six month diploma course in using computer application minimum six month of relevant experience چھے ماہ کا آپ کا جو ہے وہ relevant experience ہونے چاہیے اس کے بعد minimum 40 word in English چالیس الفاظ فی منٹو ہونے چاہیے آپ کے انگلیش کے اس کے بعد maximum age limit جو ہے وہ تیس سال رکھی گئی ہے اس کے بعد instructions for apply apply کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ادھر mention کر دیا گیا ہے اور last میں آپ کو اس کے advertising paper مل جائے گا اس میں جو ہے پروگرام افیسر کی پوسٹیں ہیں اور اس کے لیے جو salary ہے وہ 90 ہزار رکھی گئی ہے اور اس کی age limit جو ہے وہ 35 سال ہے اور اس کا eligibility criteria آپ لوگوں سے پہلے میں share کر چکا ہوں اس کے اوپر بھی آپ read کر سکتے ہیں اس کے بعد data entry operator کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے 35 ہزار جو ہے وہ salary رکھی گئی ہے اور اس کی جو پوسٹیں ہیں وہ 220 پوسٹیں ہیں اور اس کے لیے age limit جو ہے وہ 30 سال رکھی گئی ہے اور اس کے لیے جو education ہے وہ intermediate FSE ہونی چاہیے اور 6 ماہ کا جو ہے وہ computer operator diploma ہونا چاہیے اور experience جو ہے minimum 6 منت کا جو ہے وہ relevant experience ہونے چاہیے اور tapping speed جو ہے وہ 40 word per minute ہونے چاہیے اور اس میں apply کرنے کے لیے جو ہے 29 اگست 2022 تاک جو ہے وہ ان پوسٹوں کے لیے apply کیا جا سکتا ہے www.preasons.pnjab.gorman.pk سے مفت فام اس کا download کیا جا سکتا ہے اور درہاستیں بذریہ dark جو ہے وہ آپ نے پوسٹ کرنی ہے دستی بنام اور آپ خود فیزیکلی بھی جو ہے وہ درہاستیں جمع کروا سکتے ہیں inspector general jail خانجاد پنجاب link road پہ جو ہے وہ آپ کے درہاستیں وصول کی جائیں گی اور اپنے درہاست کے ہمرا پاسپورٹ سائز تصویر دو عدد پاسپورٹ سائز دو ہے وہ تصویر اور computerized commission ہاتھی card domicile قابلیت و اہلیت کے بارے میں جو ہے وہ مصادقہ نقول لف کرنا ضروری ہے اور last میں جو ہے آپ کو download farm کا جو ہے وہ link مل جائے گا آپ اس کے اوپر click کر کے farm download کر کے apply کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی پاکستان کے چھوٹے بڑے government اور private sector میں ہر نئی انوالی jobs کی updates کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے please subscribe our channel for latest jobs updates like and share اللہ حافظ